بھارت is actually a belief and an attitude to me the term بھارت means don't let other people define you try and define yourself Dr. Jay Shankar ایک خطاب کر رہے تھے بھارت کے بارے میں کہا جی کہ بھارت ایک برینڈ کا نام ہے کھل کے دنیا کے سامنے وہ اپنا کیس بیان کر رہے ہیں ہمارے فورم نیسٹر تو خیر بولتے نہیں وہ تو بتا نہیں کدھر ہوتے ہیں انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر مودی دومینیٹس گلوبل لیڈرز اپرویول ریٹنگ دنیا کے ڈیفنس ہر چیز وہ بنائے گا تیجاز کو وہ سارے افریقہ کو اسلا سارا وہ بیچ رہے ہیں جہاں جہاں گیا پا رہے ہیں بھارت اس پھلیں گے لیکن شرم ہم کو مگر نہیں آتی پھر وہ اس کا تو حل نہیں نہیں ہے کوئی ایک 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 انفیریر ڈیا نے کا کوئی حل نہیں ہے تو ہمارا ملک بدقسمتی سے بالکل ہی ہر مندہ جو بھی آتا ہے وہ لوٹ کر سلا جاتا ہے نمسکر دوستو جائے ہند welcome to after morning news channel بیدیش منتری ڈاکٹر ایس جائسنکر سنیبار کو نئی دلی میں federation of indian chamber of commerce and industry کے 96 سالانہ سمیلن میں سامیل ہوئے اس دوران انہوں نے بھارت سبت کی define کیا اور کہاں کہ آج ہم جو بھی ہے یہ اس کی درساتہ ہے انہوں نے کہاں میرے لیے بھارت ایک بیسپاس اور ایک بھیسن ہے میرے لیے بھارت کا ایک economic dimension ہے اور اس کے اپنے political meaning بھی ہے اس کی culture ہے اور ایک سماج بھی ہے اتنا ہی نہیں یہ personal expression بھی ہے اس سے پہلے کارکروم کا سمدد کرتے ہوئے رکسہ منتری راجنات سنگھ بیسنس لیڈر سے 21st century کو بھارت کی سنچری بنانے کے لیے سرکار کے ساتھ سیگ کرنے کا آہابان کیا تھا سمیلن میں راجنات سنگھ نے کہاں بھارت ایک بیس سبک بکاس انجن کے روب میں اوبرا ہے اور دنیا کو ایک نیا دیشا پردان کر رہا ہے انہوں نے جوڑ دے کر کہاں کہ بھارت کے بکاس کی کہانی پردان منتری نرندر موڈی کے مارک درسن میں ایک عرب سے ادھک بھارتیوں کی کری مہنت اور سمتہ کا پرینام ہے اس کے بارے میں پاکستانی میڈیا کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں آگے ڈاکٹر جے شنکر ایک خطاب کر رہے تھے بھارت کے بارے میں کہاں جی کہ بھارت ایک برینڈ کا نام ہے کھل کے دنیا کے سامنے وہ اپنا کیس بیان کر رہے ہیں ہمارے فورم نیسٹر تو خیر بولتے نہیں وہ تو بتا نہیں کدھر ہوتے ہیں بھارت جو ہے وہ اپنا وہ بتائے گا کہ ایکنومک پالیسی کیا ہوگی بھارت جو ہے وہ دنیا کو یہ نہیں اپنے بارے دنیا کو ایکسپلین نہیں کرنے دے گا ہم خود ایکسپلین کریں گے ہم کیا ہیں میں آج امریکہ میں بیٹھ کے بتاتا ہوں بات کی آج ہو کہ واشنٹ ڈی سی جو کہ اس وقت دنیا کا ابھی تک جو ہے جس طرح کبھی ہے کمزور ہے لیکن دنیا کا کیپیٹل سمجھا جاتا ہے یہاں پہ بھارت کیا ہے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا اس وقت اگر بھارت کی مثال دی جائے بھارت کے کھانے ڈیشز ہر دوسرے شہر کے اندر ہر دوسرے سڑک کے اوپر ایک انڈین ریسٹورانٹ آپ نیٹ فلیکس پہ دیکھ لیں کہ بالی ووڈ کی کتنی موویز جل رہی ہیں جو انگلیش میں ڈم ہو جو ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے انڈین میوزک کو سونا جاتا ہے کس طریقے سے بھارتی شادیاں جس طریقے سے بہار ہو رہی ہیں جس طریقے سے میگا پروگرام ہوتے ہیں بہار اٹھ کے پھر آپ انڈین ڈائسپورا کا انفلونس دیکھیں ہر بڑے کنٹری کے اندر اب آپ جو ایک نیا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ملکوں کے ہیڈ جو ہیں وہ سیکنڈ جنریشن ایڈین ہے تو یہ واقعی بہن میں ان سے اگری کروں گا کہ بھارت is a brand اور یہ بھارت brand تھا پہلے بھی تھا میں اس کی بات یہ کروں گا کہ جو جو مزید میں بھارت کے اپنی سب کانٹینٹ کی ہسٹری پڑھتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ جو ٹیکشلہ یونیورسٹی کے اندر دو تھاؤزنڈ سٹوڈنٹس تھے ایٹھ 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 دو ہزار اس ٹیچرز اس یونیورسٹی میں ہونا آپ معمولی سمجھتے ہیں چیز اس کو اور پھر یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ وہاں پہ جب آریانز آئے تھے تو وید کی کتابیں ان کے ساتھ تھیں ہنڈر فیفٹی ایڈی کی بات کریں تو brand تو تھا پہلے بھی تھا اب خیر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک چانس ملا ہے لیکن اس کا سیکرٹ صرف تعلیم ہے تعلیم کے ساتھ ان کی اس وقت اگر وہ مجھ سے پوچھا جائے یہ ایک question کہ بھارت کی ترقی کا سیکرٹ کیا ہے تو صرف واحد ایک ہی سیکرٹ ہے کہ ان کی یوت جو ہے is educated وہ جہاں بھی جاتی ہے وہ ٹیکنو کریٹ بن کے جاتی ہے وہ ڈگیوں میں نہیں بھسکے جاتے ہیں وہ کشتیوں میں ڈوبتے نہیں جاتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں پہ اور ایک ہیلتی ڈائسپرا بنتے ہیں اور اس کے اوپر that is the fruit انڈیا is enjoying today that is what it is اور اس کی بنیادیں میں ہمیشہ جس انسیچوشن کا سب سے بڑا میں مرید ہوں فین ہوں انڈیا انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجی ہے MIT میں ایڈمیشن ملنا آسان ہے انڈیا انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن ملنا مشکل ہے اور میں نے وہاں کے گریجویٹس کے میں گروت دیکھتا ہوں یہاں واشنین ڈی سی میں جے بنگا کو دیکھتا ہوں آپ کو آپ کو سوچنا ہوگا کہ جے بنگا پاکستان میں دوسری دنیا میں کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے یہ سب سے بڑا آنسر اسی چیز کا ہے کہ ان کی یوت جو ہے اس کی اپٹائیٹ ہے ترقی کی اور دوسرا وہ تعلیم سے they are loaded with education education of math education of english میں ان کی بات سے اگری کروں گا اور ترقی دیکھیں سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ترقی مور دن سکس ہنڈرڈ بلیئنز ان کے جو ہے وہ بار پڑا ہے اس وقت جو فارن ایسٹ آپ دیکھیں آگے دنیا میں میں سمجھ تو چیما صاحب چیز بچنے ہی نہیں جو بھارت میں نہیں بن رہی جو بھارت بنا کے دے گا دنیا کے فارمیسی وہ بن گیا دنیا کے ڈیفینس ہر چیز وہ بنائے گا تیجاز کو وہ سارے افریقہ کو اسلا سارا وہ بیچ رہے ہیں جہاں جہاں گیا پا رہے ہیں بھارت پاکستان کے حوالے سے بھی کہوں گا میرے تو قوم جو ہے وہ سوئی پڑی ہے لسی پی کر لیکن شرم ہم کو مگر نہیں آتی ایک 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 انفیریر ڈیانے کا کوئی حال نہیں ایسا ہی بس اپنے پروپرگنے کرتا ہے کوئی ایسی صداقت نہیں ہوتی اس کے کام سورج پہ صداقت نہیں بلکل بھی نہیں سورج کو آسان کام نہیں اس کو چھڑنا اور فطرت کے کام میں تو ویسے بھی مداخلت نہیں بلکل بھی نہیں وہ دنیا کے سامنے اپنا میار بلند کرنے کے لیے بس بھر کے لوگوں نے دنیا کرتی ہے ناسا اور چائنہ پاغل ہے جو خود ان کی تعریف کر رہے تھے کہ رہے تھے میں تقنیق دو ہم بھی پہنچ نا جاتے ساؤت پول پہ ان کی بھی بتانی کچھ ہوگا اگر انہوں نے کچھ تعریف کی ہے تو ریان مون پر لینڈ کی آج کچھ چیز کی حقیقت کو سامنے لانے میں سو سیٹ اپ لگا لیا ہوگا کچھ بھی کر لیا ہوگا اگر وہ ٹیکنیک اتنی آگے ہے تو کچھ بھی کر لیا ہوگا اس نے ریالٹی دکھانے کے جو لوگ ہوتے جوٹی تعریف اپنی بٹور نیک سائنس کو مانتے ہو مانتے کیوں نہیں مانتے جو کچھ بھی سائنس پڑی ہے پڑھا بھی ہے سائنس پڑی ہے تو آپ پھر بھی کہہ رہے کہ نہیں وہ جا سکتے اوپر نہیں جب تک کوئی چیز آنکھو دیکھیں نہ تو ذہن تم نہیں مان رہا نا ایسا ہو بھی نہیں سکتے